ایک مرتبہ اور تمام عاشق ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ ایک مطلع نات پاک کا اور دو تین شیر اور فوراں تقریر شروع تمہیدی کلمات کچھ نہیں ہوں گے وقت ضائع نہیں کروں گا مطلع حاضر کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کا جو میار سماعت ہے وہ کیا ہے مطلع پیش کر رہا ہوں سماعت کریں تیرے نام کے سہارے یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے جس کا نام چلتا ہے آقا کے نام کے سہارے وہ بس جڑ جائیں لوگ اور توجہ سے سن لیں تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام چل رہا ہے تیرے نام چل رہا ہے ایسے انداز میں آپ حضرات سننا چاہیں گے یہ ہاتھ بھی اللہ نے دی اور زبان بھی دی اتنی خاموشی سے رہیں گے نام چل رہا ہے نام چل رہا ہے نام چل رہا ہے نام چل رہا ہے سرکار علیہ حضرات فیضان غوث عظم علماء اہل سننا نام چل رہا ہے نام چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا حصیب صاحب قبلہ ان کی بڑی محبت ہیں ابھی پچھلی دفعہ جب میں اس علاقے سے گزرا تب بھی حضرت نے ماشاء اللہ وقت نکالا اور مجھ سے ملے ماشاءاللہ بہت اچھی آگئے ہیں اللہ سلامت رکھے جھوم کے کہیں سبحان اللہ یہ لوگ کچھ گھر سے کوئی قسم وسم کھا کے آئیں بولیں گے نہیں جھوم کے بولو مل کے مل کے بولو ایک ساتھ ایسے بول بول کے سنو تاکہ مجھے بھی اچھا لگی تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام جس کا چلتا ہے وہ ضرور بولے تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام یاد رکھنا تمہارا میرا کام نہیں چلتا بلکہ جن لوگوں نے ہمیشہ میرے آقا سے اداوت رکھی ان کا کام بھی میرے نبی کے صدقے میں چلتا ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات یہ ہے جواب نہیں ہے وہوہ وہوہ اور میں آپ کو دیتا ہوں ثبوت کیسے چلتا ہے توجہ ہے اب ایک ایک لفظ سے جڑنا تمہید نہیں کوئی بھی بستقریر شروع ہے اے لوگوں یاد رکھنا تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم نبی کے غلام ہم نبی کے دیوانے ہیں ہمارا کام چلے ہمارا نام چلے بے شک کوئی کہہ دے گا تمہاری محبت ہے اس لیے بول رہے ہو جی تمہارا پیار ہے اس لیے بول رہے ہو لیکن ہم آپ کو بالکل مطمئن کریں گے پورے طور پر آپ اتمنان جب حاصل کر لیں گے تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں جی بے شک واہ ایک انسان جس نے ساری زندگی میرے آقا سے عداوت رکھی ہے ایک آدمی جو ساری زندگی میرے آقا کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا جی بے شک اس کا نام ہے ابو جہل ساری زندگی میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتا رہا یہ وہی ابو جہل ہے میرے عزیزو جس نے میرے آقا کی راہوں میں کاٹے بچھا دیئے یہ وہی ابو جہل ہے جس نے میرے آقا کے اوپر اوجڑیاں ڈال دی یہ وہی ابو جہل ہے جو میرے آقا کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا رہا غور کرو میرے عزیزو ساری زندگی میرے آقا سے عداوت ساری زندگی مدینہ والے مصطفیٰ کا بغض دل کے اندر رکھا لیکن جب یہ فس گیا جب اس کی گردن فس گئی جب مصیبت میں پڑ گیا تو اس نے بھی آمینہ کے چاند کو یاد کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے جی جی بے شک اب آپ کا ذہن میری طرف ہو آپس میں باتیں نہیں کرنا اور تم دیکھ لو نا کہ پاس والا جو ہے آپس میں بات کر رہا کسی سے اس کے کانم زور سے سبحان اللہ کہنا جی بے شک تاکہ وہ ادھر ادھر کی بات نہ کر سکے یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے عالم دین اللہ تعالی ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے قاری عبدالسلام صاحب قاری عبدالسلام صاحب قبلہ میں سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ استاذ الحفاظ والقرآن ہیں جی بے شک یہ علاقے کے تمام علماء کے استاذ ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے نامبر علماء انہوں نے پیدا کر دی اللہ تعالی سلامت رکھے آمین اچھا کہ ان کو سلامت نہیں رکھنا چاہتے تم اللہ کے بندے آمین کہنے میں ساری زندگی میرے آقا سے عدابت لیکن جب وقت آیا تو میرے آقا کو پکارنے لگا میرے حضور جاتے تھے تحجد کے لیے کعبہ شریف اندھیرہ ہوتا تھا تھوڑا چونکہ تحجد ایک نیند لینے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے تو اس نے سوچا اندھیرہ ہوتا ہے جب یہ جاتے ہیں کعبہ تو کچھ ایسا کروں کہ ان کو پریشان کروں ابو جہل نے منصوبہ بنا لیا میرے آقا کو تکلیف پہنچانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ سنیو سنو یہ ابو جہل اس نے کیا کیا راستے میں گڑا تیار کر لیا اور گڑا تیار کرنے کے بعد میں سوچنے لگا جب صبح کو آئیں گے اندھیرہ ہوگا نظر کچھ بھی نہیں آئے گا آمینہ کے لال کے بارے میں سوچ رائے ہیں آئیں گے تو اس گڑے کے اندر گر جائیں گے مگر اس بے وقوف کو معلوم نہیں تھا اس کا مقل کو پتا نہیں تھا ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نعرے تکبیر نعرے رسالات جشنے کا اصول ورہ جشنے کا اصول ورہ بہادر پر کے مسلمانہ سنت نعرے تکبیر گڑا تیار کر لیا مصطفیٰ کو گرانے کا منصوبہ بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے گڑا تیار کرتا ہے خود ہی ایک دن اس کے اندر گر جاتا ہے میرے عزیزو بالکل یہی ہوا اللہ اکبر کبیرہ گڑا تیار کیا تھا مصطفیٰ کے لئے لیکن ابو جہل خود ہی اس گڑے کے اندر گر گیا اب جب گڑے کے اندر گرا تو بڑا پریشان کیا کروں میں نے تو ان کے لئے تیار کیا تھا گر گیا میں خود بڑا پریشان اے بچے ماموش پریشان ہو گیا اپنے دوستوں کو پکارنے لگا مکہ کے کافروں کو پکارنے لگا کہنے لگا اے مکہ کے کافروں اے میرے دوستوں آؤ میری مدد کرو مجھے گڑے کے اندر سے نکالو مکہ کے کافر آئے اس کے دوست آئے گڑے کے قریم میں آ کر کھڑے ہو گئے کہاں کھڑے ہوئے نکالنے کے لئے آئے تھے انہوں نے کا سامنے کھڑا زیادہ گہرا نہیں ہے گڑا یہ کھڑے ہو گئے کا ابو جہل سامنے ہاتھ بڑھاتے ابھی نکال آئے گا ایک کافر نے ہاتھ اندر کو ڈالا اس نے ہاتھ ڈالا اس کو لگتا تھا یوں ہاتھ ڈالوں گا ابھی نکل کے آ جائے گا لیکن میرے عزیز جیسے جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اندر کو ڈالا ابو جہل اور کھسک کے نیچے پہنچ گیا لگتا تھا یہ ہے ابھی نکل آئے گا اب انہوں نے کہا کیسے نکال تو پھر ایک کافر نے کہا کوئی بات نہیں ایک رسی منگ لو رسی ڈالیں گے پکڑ کے نکل آئے گا اب یہ دوڑے دوڑے گئے کافر رسی لے کر آ گئے رسی کو اندر ڈالا اندر ڈالا کا ابو جہل پکڑ لے ابو جہل نے رسی پہ نظر ڈالی لیکن دیکھ رائے رسی تو سامنے سے آ رہی ہے لیکن ابو جہل کے قریب تک نہیں پہنچ رہی ہے ابو جہل جاتا تھا رسی کو پکڑ لوں لیکن ابو جہل کہنے لگا اے میرے دوست اے میرے عزیز رسی میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رائے رسی چھوٹی ہے ذرا لمبی کر لو اللہ اکبر کبیرہ اب یہ مکہ کے کافر گئے اور لمبی رسی لے کر آ گئے انہوں نے رسی کو لا کر پھر اس گڑے کے اندر ڈال دیا اور زیادہ لمبی رسی جب انہوں نے گڑے کے اندر ڈالی ابو جہل نے دیکھا رسی پھر بھی اس کے قریب نہیں آئی یہ اور اندر کی طرف دھسنے لگا اب یہ کہنے لگا اے میرے عزیز اے میرے دوست اے مکہ کے کافر وں مجھے پتا لگ گیا ہے تم چاہے چتنی لمبی رسی لے آؤ مگر تم مجھے اس گڑے سے نکال نہیں سکتے ہو بہت امدہ ماشاء اللہ چاہے جتنی لمبی رسی لے آؤ نکال نہیں سکتے آؤ نکال نہیں سکتے ہو پھر کہنے لگے یار کیا کریں کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے تم ادھر رسیاں ڈالو گے میں تحت سرا تک پہنچ جاؤں گا اس کے دوستوں نے کہا بتا تو صحیح کیا کریں کہنے لگا رسیاں نہ لاؤ میرا ایک کام کر دو اس نے کہا رسیاں نہ ڈالو میرا ایک کام کر دو اگر نکال نکال نا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو میری بات کو مان لو کہنے لگے کیا کریں ابو جہل گڑے کے اندر سے کہنے لگا اب سنی جمل آئے گا مچھل اٹھو گے ابو جہل نیچے سے کہنے لگا اے میرے دوستو اے میرے عزیزو اگر مجھے نکال نہ چاہتے ہو رسیاں نہ ڈالو اب ایک ہی طریقہ ایک ہی راستہ جاؤ جاؤ کوئی آمنہ کے لال کو بلا کے لے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نار تکبیر نار رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث عظم فیضان شہل ملت نار تکبیر نار رسالت اپنے تو اپنے غیر بھی پھستے ہیں نا تو میرے آقا کو یاد اللہ اللہ لوگو ابو جہل کہنے لگا جاؤ جاؤ آمنہ کے لال کو لے کر آ جاؤ اب یہ کافر کہنے لگے ابو جہل کیسی بات کرتا ہے تو ساری زندگی اس نبی سے عداوت رکھتا رہا ساری زندگی ان کو تکلیف پہنچاتا رہا آج انہی کو مدد کے لیے بلا رہا آج انہی کو پکار رہا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں نہ پکار آج بھی لوگ بتاتے ہیں نہ پکار پکار نی کی ضرورت نہیں ہے آج بھی لوگ تم سے کہیں گے مدد کرنے مصطفیٰ نہیں آئیں گے لیکن یاد رکھنا وہ کہنے والے غیرت کے سودا گر جنہوں نے غیرت کو بیچ چلا کے کہے گا او نادان وہ تیرا کوئی نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا ہمارا نبی آج بھی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت امدہ کیا ماشاء اللہ بات اور ہم سنی مسلمان پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ توجہ ہے ہم کیا کہتے ہیں سنیں یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جی آل زندہ آہ آہ زندہ نبی کے ماننے والوں زندگی کے ساتھ بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جی آل زندہ تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ میں حیران ہوں یہ زندہ لوگ بولے تھے انہوں نے ابھی سبحان اللہ کہا تھا یہ سب زندہ تھے میں پھر پڑھوں گا اب دیکھوں گا تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جی آل زندہ آہ 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 تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے والے زندہ کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی فاطمہ زہرہ کی آگوش کے پالے زندہ آہ آہ سبحان اللہ آہ یا رسول اللہ مرحبا یا علی علی یا رسول یا رسول آلہ حضرت آلہ دنیا میں اسلام رہے گا آہ اللہ سلامت رکھے تم کو اب سنیے گا تو لوگ پکارتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل جانتا تھا مانتا نہیں جی جی ارے یار تم لوگ آپس میں بڑی بات کرتے ہو میری بات سنو ابو جہل جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا مانتا نہیں تھا آج بھی لوگ جانتے ضرور ہیں مگر مانتے ہم نے غوث آزم سرکار کی محفل سجائی جانتے تو ہیں کہ ہاں وہ غوث آزم تاجدار بغداد اپنے مریدوں کو وہاں سے دیکھا کرتے ہیں جانتے جانتے انہیں پتا تو ہیں وہ جانتے تو ہیں کہ غوث آزم شخصیت کا نام اگر تھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر تھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے اور اگر زندے کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو زندہ مردہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جانتے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں جانتے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں اور ہم کیا کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں نا عاشق ہیں دیوانے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منی رائیں گے اہاں کیا کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اب ہر سنی کا دل مچل اٹھے گا ایسا لگتا ہے بدر منی رائیں گے آج محفل میں پیران پیر آئیں گے وا 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 سبحان اللہ ایسا لگتا ہے بدر منی رائیں گے ایسا لگتا ہے بدر منی رائیں گے اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضی کیا بات ہے ماشاءاللہ مہمان مہمان جیسی میمان مہمان ہوں گے علی مرتضی آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج گھر میرے روشن سمیر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے بدر منیر منیر آئیں گے کیا بات ہے تو ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں مگر مانتے ہیں ابو جہل جانتا تھا مگر مانتا نہیں اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا جاؤ جاؤ لے کر آؤ کوئی آمینہ کلال کو بلا کر لاؤ اب اگر وہ نکالے تو نکل جاؤں گا وہ نہ نکالے تو کوئی طاقت مجھے نکال نہیں سکتی ہے وہ اگر نکالیں گے تو میں ایک لمحے میں باہر نکل جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ اب میرے عزیزو غور کرو یہ مکہ کے کافر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ گئے جا کر ارض کرنے لگے اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے پیغمبر خدا آج ابو جہل پریشانی میں آقا ابو جہل مشکل میں فس گیا ہے یا رسول اللہ آج ابو جہل آپ کو مدد کے لئے پکار رہا ہے آقا وہ آپ کو بلا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے ابو جہل بھی کائنات کے اندر ہے اے میرے آقا ابو جہل بھی کائنات میں موجود ہے لہٰذا اس کے لئے بھی آپ رحمت ہیں اب وہ رحمت کا حصہ مانگ رہا ہے اے اللہ کے نبی رحمت کا حصہ اتا کر دو اللہ اکبر کبیرہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا گیا تو میرے آقا رحمت دیکھو نین سبحان اللہ تاجدارِ مدینہ امام الانبیاء آپ تو رحمت بن کر آئے جی بے شک میرے حضور تو رحمت بن کر آئے کیا رحمت بن کر آئے پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارزو سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت فیضانِ غوثِ عظم فیضانِ سحیلِ ملیت سرزمینِ بہادر پروا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت کیا بات ہے ماشاءاللہ پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارزو سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سیدہ آمینہ کا دلارہ اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ وہ شکستہ دلوں کا سہارہ بے بسوں کی دعا بن کے آیا بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بے مثال ان کا نامِ گیرامی مصطفیٰ مجتبہ بن کے آیا دستِ قدرت میں ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ اللہ کیا بات ہے بھائی بہت اچھے مفتی ساہ مصطفیٰ اللہ آئے ہائے ہائے وہ خدا کی رضا بن کے آیا آگئے میرے آقا رحمتِ قونین میرے آقا چل پڑے نکل پڑے کہاں جا رہے ہیں ابو جہل کی مدد کرنے کس کی اپنے دشمن کی مدد کرنے کس کی مدد کرنے آج تو مومن مومن کی مدد کرنے کو تیار نہیں تیرے میرے نبی تو دشمن کی مدد کو گئے آہا تاجدارِ مدینہ دشمن کی مدد کے لیے گئے اے مسلمان تو ذرا سوچ تو اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں گیارہ دے گئے کہ ارمی پہ بریانی کی بنائے گا مگر اپنے بھائی کو ایک لکمہ کھلانے کو تیار نہیں جی ہاں گئے حق حق بولو بولو یہ لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمکش میں ہیں کچھ کو لگ رہا ہے ہم کسی میلے میں آئے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں اچھا بتاؤ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو کیا خوبصورت لگ رہا ہے یہ مائک یہ پھول مسنوعی ہے یہ ڈائیس ممبر کیا کیا خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت یقین کریں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں کس لیے یہ خوبصورتی میں اس حسن کی بات نہیں کر رہا اے لوگوں میں یہ بات کر رہا ہوں خوبصورتی اس کو نہیں کہتے جس کو تم دیکھا کرتے ہو خوبصورتی تو نبی کا ذکر دیا کرتا ہے مصطفیٰ کا عشق دیا کرتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے زمانے نے دیکھا ساری کائنات نے دیکھا رنگ کالا تھا مگر مصطفیٰ کی نسبت نے عالی بنا دیا سبحان اللہ حبشا کے رہنے والے بلال یوں تو امیہ بن خلف کے غلام تھے مگر دل نبی کو دیا تو اس امت کے امام بن گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ ہماری زبان پہنا یہ ذکر ہمیں خوبصورت بنا رہا یہ علماء کے چہرے چمکتے ہوئے گلاب کی طرح مہکتے ہوئے ان کی زبانوں پر اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اب ان فضول چیزوں کو مصنوعی چیزوں کے حسن کو نہ دیکھیں یہ سب پلاسٹکے ہیں یہ آریجنل حسن ہے تمہارے سامنے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت فیضانِ غوثِ عاظم مفتی امتیاز احمد برکاتی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں میں سب سے بڑا یہ سوال ہے کی نہیں میلہ لگا ہوا ہے حسین لوگوں کا پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کی نہیں یہ میں ارز کر رہا ہوں یہ اوریجنل حسن ہے یہ کیسے آتا جانتے ہو یہ جو اوریجنل حسن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حسن سجدوں سے آتا ہے یہ حسن قرآن کی تلاوت سے آتا ہے یہ حسن نبی پر درود پڑھنے سے آتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت شاعرِ اہلِ سنت اشاد رضا برکاتی پلیابی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ کیا باتیں شاد بھائی مشاہد بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاعرِ اسلام بھی تشریف لے آئے ذرا میری طرف توجہ کرو اور جھون کے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو اچھا یہ ہمارے مولانا سرفراز صاحب دیکھو ان کی بڑی محنتیں ہیں ان کا قدم رکتا نہیں ہے بڑی محنت کرتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں حضرت ذرا بیٹھ جاؤ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اور اب جو سبحان اللہ بولی جائے گی نا مائک میں نہیں بولی جائے گی بغیر مائک کے ہوگی کیونکہ اس مائک کی آواز میں تمہاری دب جاتی ہے تم سوچ لے تو اب بہم ہو گئے بے فکر زور سے بولو ہاں ایسی بولتے رہنا اے لوگوں میں ارز کر رہا تھا تو لوگ آئے حضور کو بلانے اب میرے آقا کس کی مدد کرنے چلے اپنے دشمن کی یہاں ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے کو تیار لیں اے میرے عزیزو یاد رکھو گیاروی کرنے والو گیارہ نہیں بائیس بنا لو گیارہ ہزار دے گے بنا لو اگر تم نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے تو غوثِ عظم سرکار بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں بے شک بے شک حق ہے جی اگر سچے قادری ہو تو حضور غوثِ عظم کی زندگی دیکھو ان کی صیرت پہ عمل کرو بے شک میرے مصطفیٰ چلے اپنے دشمن کی مدد کرنے کے لیے ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم گڑے کے قریب پہنچ گئے میرے آقا نے دیکھا ابو جہل سامنے کھڑائے ادھر لمبی لمبی رسیاں کام نہ آسکیں لمبی لمبی رسیاں کام چھوڑ گئیں ابو جہل اندر لاچار کھڑائے ابو جہل اندر بے بس کھڑائے اللہ اکبر کبیرہ مدینہ کے سلطان امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ اندر ڈالا ماشاءاللہ میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ اندر ڈالا جہاں لمبی رسیاں نہ پہنچیں میرے آقا نے ہاتھ ڈالا میرے آقا کا ہاتھ ابو جہل کے قریب پہنچ گیا ہاتھ میرے آقا کا پہنچا ابو جہل نے فورا ہاتھ پکڑ لیا اور جب اس نے ہاتھ پکڑا میرے آقا نے اس کو باہر کھیچا لمبی لمبی رسیاں کام چھوڑ گئیں سارے مکہ کے کافر ناکام ہو گئے میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا ایک لمحے کے اندر ابو جہل باہر آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت امدہ وابا وابا تو میں ارز کر رہا ہوں میرے حضور کا نام تو وہ ہے کہ اپنوں کا بھی غیروں کا بھی کام چھوڑ گیا جی بہت اچھے میرے امدہ اصداق تو وہ ہے کہ اپنوں کا بھی اور غیروں کا بھی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تیرا نام لے رہا ہوں آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چھلے رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں نام کتنا پیارا ہے مجھے دو تین لوگوں نے فرمائش بھی کی نام کتنا پیارا ہے سنیں گے جی یہ نام اتنا پیارا ہے کہ یہ جس نام کے ساتھ جڑ گیا نا اس نام کو بھی اللہ نے عزتوں سے نواز سبحان اللہ کوسر سنبھلی کے چار مصر توجہ سے سنو دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ایک ایک بندے کی توجہ چاہیے مجھے ایک ایک بندہ سنے توجہ سے ایسا نہیں کہ بس یوں ہی تم بس آئے و بیٹھے مزالیہ چلے گئے ایسا نہیں ہونے چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں پتا کچھ نہیں چلتا ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا ساری رات لوگوں نے خوب واوا کی خوب مزا آیا صبح کو کہنے لگے کیا کہنے سا برات تو بڑا اچھا جلسہ ہوا جب ان سے صبح کو معلوم کیا کیا بتاؤ تمہیں بڑا مزا آیا کہنے لگے بہت مزا آیا ان سے پوچھا گیا کیا سمجھ میں آیا کیا کہا مولانا نے کہنے لگے جی جناب یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کیا سنایا بس اتنا پتہ ہے مجھے خوب مزا آیا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو ایک تو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا اب سنو تمہارے میرے نبی کا نام کتنا پیار آئے جو لوگ اس نام کے ساتھ منسلک ہو گئے جو نام اس نام کے ساتھ جڑ گئے وابستہ ہو گئے اللہ نے انہیں بھی گمنامی سے بچا لیا اللہ نے انہیں بھی عزتیں عطا کر دی میں سناتا ہوں آپ کو ذرا مچھل کے جھوم کے بولو سبحان اللہ اور مچھل کے بولو آپ ذرا مائک میں مت بولو یہ نہیں بولنے تو جھوم کے بولو دنیا کے پہلے انسان دنیا کے پہلے بشر حضرت آدم اور دنیا کی پہلی خاتون پہلی عورت کا نام ہے جنابِ حضرتِ حوا تمہارے میرے نسلِ انسانی کے ماں باپ ہیں اللہ اللہ اب دیکھو میرے نبی کے نام کے ساتھ جڑنے والے نام گمنامی سے بچ گئے عزتیں مل گئیں اللہ اکبر کبیرہ جنابِ حضرتِ آدم کی شادی جنابِ حضرتِ حوا سے ہوئی جنابِ حضرتِ آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے محلائیل محلائیل کے بیٹے بیارد بیارد کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے متوشخ متوشخ کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے جنابِ نو پیغمبر جنابِ نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالخ شالخ کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علیسہ علیسہ کے بیٹے عود عوض کے بیٹے عووہ عووہ کے بیٹے ادنان عوان کے بیٹے ماد ماد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسی قسی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت مفتی امتیاز احمد سنبھلی مراد آبادی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ اب تو جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے حضور کا ایک نام ہے جس نے دیکھو کتنے ناموں کو چمکا دیا تو پھر میرے امام نے اسی لئے تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تاجدارِ بریلی نے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ میرے حضور کا نام ہے اور تمام دنیا کے حسب نصب اسی طرح سے چلتے ہیں ساری دنیا کے حسب نصب اسی طرح سے چلتے ہیں باپ پھر بیٹا پھر بیٹا پھر ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا مگر میرے حضور کا خاندان پھر آگے چلا تو پھر ذرا سا چینج ہے معاملہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے ہے بیٹیوں والے بول دیں سبحان اللہ بیٹیوں والے اس لئے بولیں کہ تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے لوگوں غور سے سننا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں ساری امت مجھے تلاش کرے گی اور میں بیٹی والے کو تلاش کروں گا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی جس نے بیٹیوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کر دیا جس نے اپنی بچیوں کو دین دیا جس نے اچھی تربیت کی جس نے اپنی بیٹیوں کو نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت دشنے غوث عاظم حضور سیست علمیہ صاحب قبلہ فاتحہ بالگرام فاتحہ بالگرام فاتحہ بالگرام واحدی دولا واحدی دولا واحدی دولا واحدی دولا واحدی دولا نارائی تکبیر موسیقی آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ دیکھیں بیٹھ جائے آپ حضورات بیٹھ جائے بیٹھ جائے ادھر والے جو ہے راستے والے ہاں بیٹھ جائے راستے محبت سے ابھی بعد میں آپ حضورات مرید بھی ہو لینا اور حضرت سے مصافحہ بھی کر لینا موسیقی